اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیو علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگے تو انہیں پناہ دے دو اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنے حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں بڑی حران کن قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں Old Testament ہو New Testament یعنی تورات انجیل اور باقی کتابیں ہیں زبور بھی ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا ظاہر ہے tempered form میں یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا باہر جو لکھا ہوا ہے پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر لیں گے لیکن قرآن حکیم میں سیکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آئے ہے بھائی نیم اس کتاب کو میں چھنگیا ہے یاسین والقرآن الحکیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُوا وَعِيدٌ کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب کہ رات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے تو یہ پہلی بنیادی انفرمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا اللہ کی صفت ہوئی اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بینڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے اس قرآن کے یہ جو صفے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے کریشن ہے اس کے اوپر جو سیائی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے اس کا گتہ بھی یہ بھی کریئٹڈ ہے لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے کریئٹڈ ہے مخلوق ہے لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ صورت العراف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو صورت العراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور صورت العراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بھی ہو شکریہ یہ علاقہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں کیونکہ وہ تو کہانی ہیں یہ قرآن ہے یہ ہے سچائی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کے اثرات کیا ہیں اور سیم اسی طرح کی جیس قرآن حکیم کے بارے میں صورت الحشر میں آئی ہے لو انزلنا حاد القرآن علا جبلن اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا کیوں کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ آل موسٹ تئیس سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی الاسلام کی اوپر ایک کیفیت تاری ہو جائے کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا اور اس حالت میں صحابہ اکرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور جس طرح یہ خراتے لینے کی آواز اس طرح بخاری مسلم باتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے مو سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت داری ہوا کرتی تھی اب یہ علمی پوائنٹ نمبر وان ہوا ہے جی ابھی صرف ابھی میں اس پر اور بھی بول سکتا ہوں لیکن میں جو فلمدی چونکہ میں نے گفتو کرنی ہوتی یہ رٹی رٹائی نہیں ہوتی پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناوں نہ تو پھر یہ چالیس لیکچرز میں صرف قرآن کا تاروح ہی ختم ہو لیکن وہ پھر آپ انٹرنسٹ کی لوز کر جائیں بس کتنی بات کی جائے جو آپ کی انٹرنسٹ کی چیز ہے جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالب ہو کچھ نئی بات بھی آپ کی انفرمیشن میں آ جائے گی علمی پوائنٹ نمبر ٹو ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی الاسلام کے ہینڈ آور نہیں کیا گیا بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے آپ کے سینہ مبارک کیوں اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے اسی لئے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر ففٹین سکسٹین میں آتا ہے نا کہ اے نبی الاسلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے یعنی میں صادق اور امین ہوں میں نے کبھی دعوی نبوت نہیں کیا اس سے پہلے نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی امزر کی ہو تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریبیئس زندگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو اڈریس کیا جائے کہ نبی الاسلام پر یہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کی اتھینٹی سٹی کے حوالے سے لیکن میں اسے سکپ کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر تھری ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم باللوز محفوظ ہے یہ کتاب بالمفہوم نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی زین کے مطابق لکھ دیا نہیں ایک ایک لفظ من نوان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کوئی انٹرپٹیشن نہیں ہے اس کی بالمفہوم نہیں ہے باللوز اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں ابال لو کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا دردہ دیتے ہیں حدیث کے بارے میں اجمعی عقیدہ ہے کہ حدیث بالمفہوم ہے چاند باتیں باللوز بھی ہیں جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نوی علیہ السلام کی احادیث ملتی ہیں آپ نے ان کو تعلیم فرمایا لیکن اوورال آپ علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں بالمفہوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے تو کئی احادیث کے انڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قول علیہ السلام یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا یعنی مجھے یہ بات پتا چلی مجھے یوں سمجھ آئی یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا مفہوم یہی تھا اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے اوورال مفہوم ٹھیک ہے لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا کسی سے کچھ مثلا اب یہاں پہ تقریباً ہنڈرڈ کے قریب لوگ بیٹھے ہیں میں یہاں پہ پچپن منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے پرسنڈ لوگ ہیں جو من نوان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں باہر جانے نہیں کر سکتے کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا کچھ کو کچھ اس طریقے سے اوورال سب کو جمع کریں گے تو آل موسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو یہ ویڈیو ریکارڈ تو اس زمانے میں نہیں تھا اسی جی تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو اس وقت تو لوگ کریمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے نبی علیہ السلام سے سنتے تھے یاد کرتے تھے پریکٹس کرتے تھے آگے باتیں پہنچاتے تھے اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث سکیٹرڈ فارم میں مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی علیہ السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے ترک آئے ہیں نا مختلف چینز سے وہ آپ کو ایک جگہ ملے گے مثلا مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علیہ السلام سے اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف چھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزر میں دیکھ لیا اب یہ حدیث آپ کو سیدونا علی سے ملے گی سیدونا عبداللہ بن عباس سے ملے گی سیدونا ابو حریرہ سے سیدونا جابر بن عبداللہ سے سیدونا انس بن مالک سے سیدونا مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سات آٹھ صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی انیس بیس کا فرق نظر آئے گا لیکن مفہومیں ہی ہوگا اسی لئے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتاب میں سب سے بہتا ہے جو ترتیب ہے وہ اسے ہی مسلم کی ہے کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے سنی ہو شیعہ ہو ان کے آفشورٹس ہو ہنفی شافعی مالکی ہنبلی بریلوی دوپندی اہلی دیس اتنا عشری میں شیعہ کے اندر اتنا عشری ہو زیدیاں ہو سب کے سب ایون آغ خانی ہو ان کے پاس بھی ہی قرآن ہے تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفظ ہے اور آیت تو بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس وہ نسخیں موجود ہیں جو سیدن عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں من نوان وہ نسخیں موجود ہیں اور آج بڑا آسان طریقہ ہے کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا اس میں سورہ تاہا کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفات ملے تھے بھیڑ کی اس کے اوپر خال کے اوپر لکھے ہوئے کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح مسلمانے میں لکھے گئے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے غیر مسلم ہے اس میوزیم کے انچار جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور ان کی ویڈیو چڑھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آلڈسٹ ورژن آف قرآن وہ تو ورژن کہتے ہیں ورژن تو ہے ہی نہیں قرآن تو ایک ہی ہے تو وہ آپ کو مل رہے گا اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے وہ سیدن عثمان کے زمانے کا قرآن ہے اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ اور اللہ نے ایسی فادل لیے قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو عزت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے کترے گی رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البکرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے ان آیات کے اوپر سیدن عثمان کا خون گی رہا تھا وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توب کافی میوزیم ٹرکی کے اندر ایک اسی طرح کا نسخہ جو عزت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیہ کے میوزیم میں تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا زیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان تاہا دمشق دمشق کا علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے یہ وہی قرآن ہے کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پھر لفظ قرآن حکیم محفوظ ہے اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے تین چار حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ پہ لفظ پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ اس کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں نہیں ہے تھا اس قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں میلینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب اذبر ہے کتنا بڑا موجز ہے آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں افریقہ کا مسلمان اٹھائیں رشیہ کا مسلمان اٹھائیں سب کانٹینٹ کا مسلمان اٹھائیں کہیں سے شروع کریں آدھی آیت پڑھیں اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا ہوئی نہیں سکتا کوئی اختلاف آئے اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کاری نہیں سکتا امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سیکنڈوں لوگ لکمہ دے دیتے ہیں اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا اس وقت کسی کا اترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوئے ہیں قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لکمہ مل جاتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی فاسد ہے تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے لکھنا تو ظاہرہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھا ہے علم سکھا ہے اور وہ قرآن بھی نبی الاسلام نے اس طریقے سے تران سکتا ہے لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا اور ریٹن فارم میں ان اس کے موجود ہیں چھے اب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے اتنے اسٹیبلش ہو چکے اب تو سوفٹ ویرز بن چکے ہیں پی ڈی ایس موجود ہیں اب تو کبھی آپ نے دنیا میں سنے کوئی ایشو آیا ہے کہ اس لفظ تحلے زہر ہے یا زبر ہے کبھی سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کرسچن یوسف ایسٹس ایٹیز میں مسلمان ہوئے ہیں آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا رہا ہے کہ قرآن کا ورجن ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ بائبل کے کتنے ورجن ہے قرآن ایک یہ پوری دنیا کے اندر اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفز ٹوڑ جاتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں سے محفوظ کیا مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا سینوں نے